مثال کے طور پر سوال بتایا کہ زور اثر کی نماز الگ الگ پڑھی جائے ملا کے پڑھی جائے آپ کو تعجب ہوگا کہ الگ الگ بھی پڑھی جائے سکتی ہے ملا کے بھی پڑھی جائے سکتی ہے الگ الگ پڑھنا جو ہے وقت فضیلت میں ہے ٹھیک ہے بہت اس کا سواب ہے لیکن آپ کو تعجب ہوگا ملا کے پڑھنے کی ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے تعقید ہی کہ ملا کے پڑھو جانتے ہیں کونسی وجہ ہے اور وہ وجہ قطعا وقت فضیلت سے بہتر ہے وہ کونسی وجہ کو تعجب ہوگا وہ وجہ ہے کیونکہ حکم رسول اللہ کو بھلایا جا رہا تھا کیونکہ حکم رسول اللہ کی مخالفت کی جا رہی تھی تو ہمارے علماء نے اس حکم رسول اللہ کو باقی رکھنے کے لیے ان تحمتوں کو اٹھایا کہ ملا کے پڑھو وجہ کیا ہے ملا کے پڑھنے کا سواب کیا ہے ملا کے پڑھنے کا دوسرا وجہ یہ ہے کہ وہ حکم رسول اللہ کا بھلایا جا رہا تھا آج نتیجہ کیا ہوا کہ آج دنیا کہنے لگی کہ نمازیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں یہ وجہ کیا ہوئی کیوں ہوا ایسا وہ یوں ہوا کہ ہم ملا کے پڑھتے رہے پس ملا کے پڑھنے میں آپ جانتے ہیں کونسا سواب ہے وقت فضیلت والا سواب نہیں ہے اس سے بڑھ کے فضیلت سواب ہے وہ سواب کونسا ہے تعلیمات رسول اللہ کو زندہ رکھنے کا سواب ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد بس دو رکھت اگر کوئی نماز اگر دو نمازوں کو ملا کے پڑھتا ہے کس لیے کہ تعلیمات رسول اللہ کو دبایا جا رہا تھا انکار کیا جا رہا تھا تو ایسا کام کرنا خود دین کی بقا نماز ایک جانب تبلیغ ہے نماز ایک جانب سیرت رسول اللہ کو زندہ کرنا ہے اور ہر وہ کام کے جس سے دین کی بقا ہو اور دین محمدی صحیح معنی میں دنیا تک پھیلے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص حسینی ہے موسیقی